کہ آگر آپ بات کریں سبا بھائی تو بیٹنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ کیرلس سٹروک کھیلے گا ہے تو اس کا قارن یا اس کی وجہ یا اس کا ریزن کیا آئی پیل رہا کیونکہ دو تین دن پہلے یہ آئی پیل جو ختم ہوا تھا ہم دیکھیں سلمان آئی پیل کو بلین کرنا بہت آسان ہے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں آئی پیل ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا اور اب ہمیں تیاری تو اس طرح کی کرنی ہوگی نہیں کہ آئی پیل ہے یہاں پر اس کے باوجود ہم ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل مگر پہنچ رہے ہیں تو ہمیں اور کیا کرنا چاہیے تیاری کے حساب سے اور یہ پہلی بار نہیں ہے یہ دوسری بار ہم لوگ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل کھیل رہے ہیں اور ہمیشہ سے آنے والے سائیکل میں بھی جو فائنل مقابلہ ہوگا ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کو وہ اسی وقت ہونے والا ہے تو آئی پیل کے بارے میں دسکشن کی ضرورت نہیں ہے آئی پیل تو رہے گئی اب ہماری ٹیم کے بارے میں یہ سوچنا ہے ہمارے ٹیم مینجمنٹ کو ہمارے کوچس کو ہمارے سیلیکٹرز کو یہ سوچنا ہے کہ آئی پیل کے باوجود ہماری تیاری کس طرح سے ہونی چاہیے اور اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو آئی پیل کے پہلے جو ہوا وہ میرے حساب سے اتنا صحیح نہیں ہوا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو اسٹریلے کے ساتھ جو ہوم سریز ہوئی تھی وہ زیادہ اچھی وقتوں پہ ہونی چاہیے تھی وہاں پر پیس بولرز کو مدد ملنی چاہیے تھی تاکہ بیٹرز کو تھوڑی بہت عادت ہو جانی چاہیے لمبی پیٹنگ کرنے کے لیے اور پیس بولرز کو عادت ہونی چاہیے لمبے لمبے سپیل ڈالنے کے لیے میں ایک آپ کو ایکزامپل دے رہا ہوں سلمان محمد سیراج نے پورے کے پورے آئی پیل میں پیتالی سے پچاس اوور ڈالے ہوں گے اور یہ دیکھئے ان کو پہلے پہلے ایننگز میں جو جو انہوں نے سپیل ڈالا وقاری پیتیس سچالیس اوور کا تھا تو الگ الگ تک کی تیاری ہوتی الگ الگ ایفورٹ ڈالنا ہوتا ہے ٹیسٹ میچز میں اور اس کے لیے مجھے لگا ہے کہ ہم تیار نہیں تھے آئی پیل تو چلی یہ الگ بات ہے پر اس کے پہلے جو ہم نے ہوم سریز نہیں ہوتی میٹس گیتنے کے لیے اور تب ہماری تیاری زیادہ اچھی ہوتی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل کے لیے ہم یہ دیکھ رہے گی کہ سوٹ سے یہ ٹیڈیشن بنتا جا رہا ہے جو بھی آپ کو ہار ملے اس کا فوراں دوش دے دیا جائے اس کا فوراں قارن بنا دیا جائے ریزن بنا دیا جائے آئی پیل کو ہاں یہ ایک طرح سے پربرات ہی ہوتی ہوتی جا رہی ہے سلمان اور اس کی کوئی ضرورت ہے نہیں اور اگر ہم نے کچھ ایسا ٹارنمنٹ ہم قرار ہیں جس سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو اسے آگے چلتے رہنا ہوگا اب ہم ایک خیال یہ رکھنا ہے کہ ہم ٹیسٹ میچز کی تیاری اور کتنی اچھی کریں تاکہ اس طرح کے مقابلے میں ہمارا جو پرفارمنس اور اچھا ہو